دوستو اس وقت ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے سعودی عرب سے تیل لے کر بھارت آ رہے ایک جہاز پر ڈرون اٹیک ہوا ہے جس کے وجہ سے اس جہاز میں آگ لگ گئی ہے چیہاں یہ بہت بڑی خبر ابھی ابھی آئی ہے جس کے بعد بھارتی سینہ بھی اب سمندر میں اتر چکی ہے اپنے ید پوت لے کر دراصل ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ ایک جہاز سعودی عرب سے تیل لے کر بھارت کے مینگلورو جا رہا تھا یہ جہاز اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے اور اس پر ایک مانم نرمت ڈرون سے حملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جہاز میں آگ لگ گئی ہے ابھی پوری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن شروعاتی جاچ میں جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ جو جہاز ہے وہ گجرات کے ویرابل سے دو سو کلومیٹر دور دکھشڑ پچھم کی طرف تھا شروعاتی جاچ کے بعد جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق بھارت کے پچھمی تڑکے پاس عرب سے اگر میں ایک مانم نرمت ڈرون اس اسرائیلی جہاز سے ٹکرا جاتا ہے جس کے بعد جہاز میں آگ لگ جاتی ہے اس میں کچھ کیمیکل پدارت بھرے ہوئے ہیں تیل بھرا ہوا ہے آگ کو بجا لیا گیا ہے کسی کے حطات ہونے کی بھی خبر نہیں ہے لیکن یہ جہاز ابھی بھی اپنی سپیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جہاز کا کچھ حصہ آگ لگنے کی وجہ سے ڈیمیج بھی ہو گیا ہے اس حملے کے بعد بھارتی نو سینہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے بھارتی نو سینہ کے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ جس جگہ پر یہ حملہ ہوا ہے اس کے آس پاس کے چھتر میں سمندر میں ہمارے جتنے بھی یودپوت موجود تھے بہت تیزی کے ساتھ اب وہ عرب ساغر کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی بھارتی یودپوت بھی اب عرب ساغر میں پہنچنے والے ہیں اس اسرائیلی جہاز پر ہوئے حملے کی جانچ کے لیے بھارتی اتطر رکھچک بلکہ جہاز آئی سی جی ایس بکرم کو بھی بھیج دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق جس جہاز پر حملہ ہوا ہے اس جہاز کا نام ایم بی کیم پلوٹو ہے سعودی عرب سے کچھا تیل لوٹ کر کے یہ بھارت کے مینگلورو کی طرف آ رہا تھا ڈرون ٹکر آیا اور اس میں آگ لگ گئی اسرائیل کا یہ جہاز ہے جس کے وجہ سے شک یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اٹیک ہوتیز کی طرف سے کیا گیا لیکن ہوتیز کافی دور ہیں جہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے اس حملے کے ذمہ داری ابھی تک کسی بھی سنگٹن نے نہیں لی ہے لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایسا شک دکھا رہا ہے کہ حملہ ہوتیز کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن ہوتیز حملے والی جگہ سے کافی دوری پر ہیں لال ساگر عرب ساگر سے کافی دور ہے لیکن ابھی تک کوئی پروپر جانکاری اس حملے کی سامنے نہیں آئی ہے کہ آخر یہ حملہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے اس خبر پر ہماری نظر بنی رہے گی جیسے ہی اس خبر سے جڑا کوئی اپ ڈیٹ سامنے آئے گا آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جاننا ضروری ہے کہ آخر حملہ کیا کس نے ہے عرب ساگر میں بھارت آ رہے جہاز پر ڈرون اٹیک کس نے کیا ہے جہاز اسرائیل کا ہے اس لیے شک ہوتیز کے اوپر جا رہا ہے فیلال میڈلیسٹ کی طرف چلتے ہیں ہوتیز کو روکنے کے لیے امریکہ نے جس گڑبندن کو بنایا تھا وہ گڑبندن اب ٹوٹ چکا ہے جو لوگ پہلی بار چینل پر آکر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے کئی سارے دیشوں کو ایک گڑبندن ہوتیز کے حملوں کو روکنے کے لیے بنایا تھا سعودی عرب یو اے ای آسٹریلیا اسپین فرانس یہ سارے دیش پہلے ہی اپنے آپ کو اس گڑبندن سے الگ کر چکے ہیں ابھی ابھی ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اٹلی نے بھی اپنا نام واپس لے لیا ہے چیہاں اٹلی نے بھی اپنا نام اس گڑبندن سے واپس لے لیا ہے اب صرف بہرین بہت خاص دوست ہے امریکہ کا اسرائیل کا بہرین اس گڑبندن کا حصہ بچا ہے ساتھی ساتھ سیشیلز بہرین اور سیشیلز ہی اب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں باقی یہ گڑبندن اب پوری طرح سے بکھر چکا ہے دوستو یمن کے ہوتیز ریڈ سی کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ایراک نے اب وائٹ سی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے میں آپ کو صبح بتا چکا ہوں کہ ایراک کی طرف سے ایک حملہ اسرائیل کے گیس اسٹیشن پر کیا گیا تھا تو وائٹ سی میں ایراک کی انٹری ہو چکی ہے وہیں دوستو ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ الزیریا نے امریکہ کے لیے اپنا ائر اسپیس بند کر دیا ہے جی ہاں الزیریا نے اب صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اس لیے ہم اپنے ہوائی چھیتر کو امریکہ کے لیے بند کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے دیش مقاولہ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں لیکن بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں وہ ابھی بھی گدی پر آرام سے بیٹھ کر کاروبار کر رہی ہیں اور ساتھ دے رہی ہیں امریکہ اسرائیل کا دوستو اسرائیل کی حالت دھو بی کے کتے جیسی ہو چکی ہے نہ وہ گھر کا رہا اور نہ گھاٹ کا یہ کہاوت میں کیوں کہہ رہا ہوں ویسے اس کہاوت کا مطلب تو آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا گھر کا گھاٹ کا آپ کو پتا ہو تو کمنٹ باکس میں بتانا لیکن کہتے ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا اسرائیل امریکہ کے کندے پر بندوق رکھ کر کتہ شیر بننا چاہ رہا تھا لیکن حال دھو بی کے کتے جیسا ہو گیا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا اب گھر کا ایسے نہیں رہا میں آپ کو لگاتار یہ بات بتا رہا ہوں کہ ویروت کے سر نیتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں بندنا شروع ہو چکے ہیں جتنے بھی بپخش کے نیتا ہیں ایکس پرائیم منسٹر ہیں ان کے طرف سے لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نیتنیاہو پد چھوڑ کر بیڈیا ہو آرام سے کیوں تم اسرائیل کو برباد کرنے پر تولے ہوئے ہو اس کو پد چھوڑ دینا چاہیے دوستو پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیلی سینہ کی جو تواہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ 101% بالکل صحیح ہے برٹش گارزین اخبار یہ بہت بڑا اخبار ہے اس نے لکھا ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں حماس سے پوری طرح سے ہار چکا ہے برٹین کا اخبار ہے برٹش گارزین جو اب تک اسرائیل کے فیور میں ہی بات کر رہا تھا اس نے بھی اب یہ بات مان لی ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں پوری طرح سے ہار چکا ہے لیکن اسرائیل کی جو کٹر پنتی کیبنٹ ہے وہ اپنی ہار کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات لکھی ہے برٹش اخبار نے جو اب تک ساتھ دے رہے تھے اسرائیل کا اب وہ لکھنے لگے ہیں کہ حماس سے اتنی بوری طرح سے ہار ہو چکی ہے لیکن کٹر پنتی اتنے ہیں یہ لوگ کہ اپنی ہار کو یہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں وہیں اسرائیل کے دوست امریکہ کا سب سے بڑا اخبار نیو یورک ٹائمز نے اسرائیلی بششکیوں کے حوالے سے ایک انالائسز رپورٹ چھاپی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حماس کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے نیتن یاہو جس طرح کے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں ان بیانوں میں اور زمینی حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیلی بششکیے یہ مانتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حماس کے ساتھ یہ جو لڑائی ہے یہ کافی سالوں تک چلنے والی ہے اور ہمیں ایسا بھی احساس ہو رہا ہے کہ چاہیں لڑائی کتنے ٹائم تک بھی چل جائے لیکن حماس کو ہرانا یہ سپنے جیسا ہوگا حماس کو پوری طرح ختم کرنا یہ آواز طبق لکشے جیسا ہے لیکن نیتن یاہو جب بھی آتا ہے اپنی پبلک کے زامنے ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے ہم جب تک ختم نہیں کر دیں گے چاہیں سکون سے نہیں بیٹھیں گے لیکن اسرائیل اب سیز فائر کے لیے گڑ گڑا بھی رہا ہے امریکہ کے بدیش منطری انٹیلی بلنکن اور اسرائیل دیفنس فورسز کا دیفنس منسٹر یوب گیلنڈ ان دونوں کے بیچ باتچیت ہوئی ہے اور باتچیت اس ٹاپک پر ہوئی ہے کہ کیسے بھی کر کے حماس کے ساتھ سیز فائر ہو اور اپنے قیدی جو ہیں ان کو واپس لائے جائے کوئی ایسا جگاڑ امریکہ کتر کے مصر کے یا حماس کے ساتھ بٹھائے کہ حماس ڈیل کرنے پر راضی ہو جائے لیکن امریکہ جتنا باب بن نہا تھا نا اب سب دیشوں نے امریکہ کی اوقات دکھا دیئے امریکہ کے ایک کہنے پر سب ہی دیش کٹا ہو جاتے تھے لیکن اب سب دیش ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حماس بھی امریکہ کی کیوں مانے گا دوستو اب اسرائیلی میڈیا نے بھی اپنے سور بدل لیے ہیں اسرائیل کا چینل ٹویل جو ہے وہ اس کو اپنے دیش کا اینڈی ٹی بی جو پہلے تھا ویسا کہہ سکتے ہیں چینل ٹویل لگاتار اسرائیل کی حقیقت دکھا رہا ہے چینل ٹویل نے کہا ہے کہ اس لڑائی میں اب تک تقریباً تین ہزار سینک ایسے ہیں اسرائیل کے جو پوری طرح سے بکلانگ ہو چکے ہیں پچھلے ہفتے ایک ریپورٹ میں نے آپ کو دیتی جہاں پر خود اسرائیل ڈیفینس فورسز کے طرف سے بتایا کہتا ہے کہ کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں کینیڈا نے کہا ہے کہ جو گازہ سے بستافت لوگ ہیں جو دوسرے ریشوں میں جا کر رہنا چاہتے ہیں آپ کینیڈا آئیں ہم آپ کو یہاں پر رہنے کا پرمیٹ دیں گے اس وقت کہ یہ کچھ بڑے اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھے چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کم سمیمے کم شبدوں میں اور آسان بھاشا میں ساری خبریں آپ کو بتا دی جاتی ہیں